اس طرح بھواغوں کے ویبھاجن کے بعد ہوں آتے ہیں کاریکال پر جیسا میں نے پہلے بتایا ہے منتری پریشت کا کاریکال نشت نہیں ہوتا اصتھائی رہتا چناؤں کے پرناموں پر نرور کرتا ہے اور چناؤں کے پرناموں کے علاوہ بھی یعنی پرسان منتری چاہے تو ایک منتری کو جو ایک پد دیا ہے اس پد میں اتار چڑھاؤ کر سکتا ہے بیچ میں ہی اس کا ویبھاج بدل سکتا ہے اسے منتری پٹ سے ہٹا بھی سکتا ہے تو کچھ بھی نشت نہیں ہے سب کچھ پردھان منتری کے ویویک پر پرنتو ادھکتاں کاریکال کتنا لوگ سبھا کا جتنا کاریکال ہوگا اتنا یعنی لوگ سبھا کا کاریکال پورا پانچ ورش کب ہوا تو پانچ ورش آنی تھا پردھان منتری پر نرور کرتا ہے کہ وہ ویقتی کے کاریکال کو کم کر دے انہیں ہٹا دے ان کا ویبھاگ بدل دے آ دی آ دے ویقتی کا تروپ سے پردھان منتری پردھان منتری کے پرساد پرینت اپنے پد پر رہتا ہے یہ شبد یاد رکھیں پردھان منتری کے پرساد پرینت اپنے پد پر رہتا ہے جب تک پردھان منطری کا اشیرواد اس کو ہے جب تک پردھان منطری کا ورد حسد اس وقت پر ہے تب تک وہ منطری رہے گا ویبھاک منطری کا رینک آدھی آدھی سب کچھ پردھان منطری کے اچھا پر نرور ہے اس کے اطرق جب تک پردھان منطری کے دل کو لوگ صبح کا بہمت ہے لوگ صبح کا وشوات پرابت ہے اس سمیت تک ہی منطری پرشد اپنے پدھ پر سرکشت رہتی ہے برثت بہمت ہونا ضروری ہے لوگ صبح میں بہمت ہونا ضروری ہے جس دن وہ بہمت ثابت نہیں ہو پایا یا جس دن یہ صد ہو گیا کہ اس دل کو یا اس گڑبندن کی سنخیہ 273 سے کم ہو گئی ہے اور کسی دوسرے دل کی سنخیہ 273 سے زیادہ ہو گئی ہے تو ان کو پورا سب کو استیفہ دینا ہوتا ہے پردھان منطری سب سے پہلے استیفہ دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی منطری تو عرصات کہنے کا تات پر یہ کہ منطری پرشد آستھائی ہوتی ہے ادھکتم وہ پانچ سال تک بنی رہ سکتی ہے لیکن اس پانچ سال کے کاریکال کے اندر بھی پردھان منطری چاہے تو منطری پرشد کی عامول چول پریورتن کر سکتا ہے منطریوں کو بدل سکتا ہے پدوں سے ہٹا سکتا ہے رینگ بدل سکتا ہے آ دی آ دی سنبیدھان کے انوچھے پچھتر دو اس میں منطری گھن جو ہیں وہ راشت پتی کی اچھا تک ہی اپنے پت پر بنے رہ سکتے ہیں بھاشا پھر دیکھئے کیسی ہر کام دیش میں راشت پتی کے نام سے ہوتا ہے منطری پرشد کے صدد سے بھی راشت پتی کی اچھا میں بنے رہتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پردھان منطری کی اچھا ہی سر وہ پری ہے پردھان منطری کی اچھا ہی سب سے مہتپورڈ ہے یہ سب کام بھلے راشت پتی کے نام پہ ہوتے ہوں لیکن اصلی طاقت پردھان منطری کے ہاتھ میں اب چناؤ ہوا پردھان منطری نیوکت بہمت دل کا نیتہ پردھان منطری بنا راشت پتی انہوں سے پردھان منطری نیوکت گیا اس کے بعد پردھان منطری نے اپنے ویبھاگوں کی سوچی راشت پتی کو بھیجی اپنے منطریوں کی سوچی اور منطری پریشت کا گھن ہوا منطری پریشت کے گھن کے کال کے بارے میں میں نے جکر کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے وہ آس تھائی ہے پردھان منطری کی اچھا تک وہ رہ سکتے ہیں اب شپت گرہن جب نام چلا جاتا ہے اس کے بعد ان کے لیے شپت لینا انیواری ہے پردھان منطری اور ان منطریوں کو شپت راشپتی دلاتا ہے اپنا کارکال پرارم کرنے سے پور راشپتی کے سامنے اسے اپنے پد اور گوپنیتہ کی شپت لینی ہوتی ہے یہ پد اور گوپنیتہ کی شپت لیتے ہی اس کا کارکال پرارم مانا جاتا ہے راشپتی ایک اور جہاں منطری پرشید کے سدسیوں کی جس میں پردھان منطری بھی شامل ہوئی نے نیوکت کرتا ہے وہیں دوسری اور راشپتی ہی ان کو شپت بھی دلاتا ہے راشپتی کے سمکش ان کو شپت لینا ہوتا ہے تو ایک طریقے سے کبھی کبھی ان باتوں کو سن کر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ راشپتی is all powerful لیکن سچائی ایسی نہیں سارے کارے راشپتی کے نام سے ہوتے ہیں سمپادت ہوتے ہیں پر یہ سارے کارے کون کرواتا ہے پردھان منطری اور اپنے منطری پرشید کے ساتھیوں کے ساتھ پردھان منطری اکیلے بھی شکتی مان نہیں ہے پردھان منطری ان منطری پرشید یہ پردھان منطری کو طاقتور بناتی ہے شپت پرکریہ کو جاننے کے بعد اب ہم آتے ہیں ان دو شبدوں پر جس کا میں نے پور میں جکر کیا منطری پرشید اور منطری منڈل منطری پرشید ارثات کاؤنسل آف منسٹر اور منطری منڈل ارثات کیابینٹ ان دونوں میں کیا انطر ہے منطریوں کے رینک کا جکر کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں بتائی انہی کو سنکھت میں یہاں پنہ دورا دیتا ہوں پہلا منطری پرشید میں پردھان منطری کیابینٹ منطری راج منطری اوپ منطری سب لوگ آتے ہیں ان سب کے سموہ کو منطری پرشید کہتے ہیں دوسری اور منطری منڈل میں کیول کیابینٹ منطری کی آتے ہیں کیول کیابینٹ منطریوں کا ہی سموہ منطری منڈل کہلاتا ہے دوسرا انطر سپشت ہے آکار کی بات کریں تو منطری پرشید بڑا ہوگا کیونکہ اس میں سبھی رینکیں منطری ہیں اور منطری منڈل چھوٹا ہوگا کیونکہ اس میں کیول کیونکہ اس میں کیول کیابینٹ منطری ہی آتے ہیں تیسرا مہتوکی درشتی سے جدی بات کریں تو منطری پرشید آکار میں بڑا ہوتا ہوا بھی کم حت پورن ہے منطری منڈل is all powerful مہتوکی درشتی سے منطری منڈل بہت طاقتور ہے دیش کے شاسن سنچالن مہتپون نیت نردھارن ان سب میں منطری منڈل رہتا ہے باقی جو رینک ہیں وہ لوگ سہایک کے روپ میں ہیں چوتھا انتر منطری پرشید میں کم مہتوکے ویبھاگ بھی بہت رہتے ہیں جبکہ منطری منڈل میں کیول مہتپون ویبھاگ رہتے ہیں جیسا میں نے بتایا بڑے مہتپون ویبھاگوں کے ادھاکشی کیابینٹ رینگ کے منطری ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب منطری پرشید کی بیٹھک ہوتی ہے تو سارے منطری بیٹھتے ہیں اور جب منطری منڈل کی بیٹھتے ہیں تو کیول کیابینٹ منطری ہوتے ہیں پر کیا کیول کیابینٹ منطری ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منطری منڈل کی بیٹھک میں سبھی ویبھاگوں کا پرتنی دیتو ہو نہیں میں نے آپ کو بتایا کئی ویبھاگ ایسے ہوتے ہیں جس میں minister of state کو ستنتر پراظر کے روپ میں مکھیا بنا دیا جاتا ہے ایسے ویبھاگوں کا پرتی ندھت و منتر منڈل میں نہیں ہوتا چھوٹے ویبھاگ کم مہتپونڈ ویبھاگ ان کا پرتی ندھت و منتر منڈل میں نہیں رہتا ہاں منتر منڈل کی بیٹکوں میں کبھی ان میں سے کسی چھوٹے یا کم مہتپونڈ ویبھاگ کے وشہ میں کوئی مہتپورن چرچہ ہو تو اس بھاگ سے سمندت منتری کو وششت اتیتی کے روپ میں منتری منڈل کی بیٹھک میں بلایا جا سکتا ہے اتفاقار اب ہم نے دونوں میں انتر سمجھ لیا ایک کو دی کیبینٹ کہتے ہیں اور ایک کو منتری پریشت یاد رکھیں دی کیبینٹ ارثات منتری منڈل کیول کیبینٹ یہ دی بولیں گے تو منتری منڈل اور نہیں تو کیبینٹ منتری بولیں گے تو سروچ رینک تو اس پرکار کیبینٹ شبد کے دو ارث میں یہاں پر اپیوگ ہوتا ہے ایک تو کیبینٹ کا ارث ہوتا ہے منتری منڈل اور دوسرا کیبینٹ منسٹر ارثات ادھرکش سروچ رینک منتری کا اب ہم آتے ہیں منتری منڈل کی یا منتری پریشت کی شکتیاں اور کارے powers and functions of the council of ministers انچھے پسٹر ایک راشپتی کے پرامرش پہ منتری پریشت کارے کرتی ہے راشپتی کو پرامرش دینے اور ساہتہ دینے کا کارے کرتی ہے سمویدھان میں منتری پریشت جو ہے وہ کیولے پرمپراغت اور سمویدھانک روپ سے بھارتی شاسن بیاستہ کا سنچالن کرتی ہے چلاتی ہے لیکن اصلی میں دیکھا جائے تو منتری منڈل ہی ایک سروچ اکائی کے روپ میں شاسن چلاتی ہے ایک سروچ اکائی کے روپ میں دیش کا شاسن کا سنچالن کرتی ہے اور اسی لیے منتری منڈل کو منتری پریشت کی آٹما یا اس کا حردے کہا جائے the heart of منتری پریشت is منتری منڈل the heart of the council of ministers is the cabinet اس کے علاوہ واسطوں میں راشپتی کو پرامر ساری جو شکتیاں ہیں انگلینڈ کی طرح بھارت میں بھی منتری منڈل ہی اسے اسے کیا کہنا چاہیے پریوک کرتا ہے انگلینڈ میں بھی ویسی پراؤدھان ہے اور وہیں سے ہم نے کافی کچھ سنچدی پرنالی کی باتوں کو لیا ہے اور اسی کے تحت اس بات کو کہ منتری منڈل سروے سروہ ہے منتری منڈل ہی واسطویک کارے پالکہ ہے تو یدی اب آپ کو پرشن پوچھا جائے کہ منتری منڈل کو واسطویک کارے پالکہ کیوں کہا جاتا ہے تو اب آپ کے پرامنے پریابت دارن پریابت اگزامپلس ہو گیا ہیں اس سے منڈل جان میریٹ انہوں نے کہا ہے کہ کیابینٹ یا منتری منڈل وہ دھوری ہے جس کے چاروں اور پورا چکر گھومتا ہے شاسن چکر پشتیمی ویچارکوں کے یہ ویچار بھارتی منڈل پر پوری طرح سے لاغو ہوتے ہیں کیونکہ بھارت میں واسطو میں منتری منڈل کے چاروں اور پورا شاسن پرشاتن ہیں منتری منڈل کی کارے اور شکتیوں کا علیک چلی اب ایک کے بعد ایک ہم یہاں پہ کرم بجھ طریقے سے کریں پہلا منتری منڈل کی بات کر رہا ہوں پہلا ہے راشپتی کو سہایتہ اور پرامرش دینا کیونکہ راشپتی کے جریئے ہی اس کے سارے آدیشوں کا پالن ہوتا ہے تو سمجھان کے انشار منتری پرشت کا سب سے مہتپونڈ کار ہے راشپتی کو پرامرش دینا منتری پرشت کے پرامرش کی اپیکشہ راشپتی نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس کے پالن انوپالن کے لیے بات بھی ہے راشپتی کی سنکٹ کالین شکتیوں کا پریوک جو ہے وہ واسطوں میں منتری پرشت دوارہ ہی کیا جاتا ہے تو منتری پرشت is all powerful اس کے اندر آتا ہے منتری منڈل جو اس سے بھی جیادہ شکت شالی ہے تو ہم کل ملا کر منتری پرشت کی بات کریں تو اس کی دوسری شکتی ہے نیوکتی سمبندی شکتیاں و کارے ویوہار میں منتری منڈل کے دوارہ ہی اچھ تم نیائل ہے اور اچھ نیائلوں کے نیائدھیش راج جپال، راج دودھ، مہانی آئے وادی، سینہ کے مکھیا اچھ ادھکاری، بیبھن آئیونگوں کے ادھاکھ ان کی نیوکتی ہوتی ہے راشپتی تو منتری منڈل کی ان نیوکتیوں کو سویکار کر گھوشنا ماتر کرتا ہے وہ کیول ادھ گھوشنا گھوشنا کرتا ہے اور اس کا جو پورا اتردائیت ہے شانتی ویوستک دیش کے اندر کی پوری جمعہ داری منتری منڈل کی ہوتی ہے نیتیوں کا جو نردھارن ہو چاہے عارتھیک، ساماجیک، سواست سمبندی، پریون سمبندی ویبھن وشیوں کی جو بھی نیتیاں ہوں وہ نیتیوں کا نردھارن کرنا اور اس کے کریانون کے لیے سمجھوتے کرنا ویبھن ویبھاگوں میں سامنجس سے بیٹھانا پارس پر ایک تال میل بیٹھانا یہ منتری منڈل کا کام ہے ویبھاگوں سے سامنجس سے کا مطلب ہے یعنی آسپتال کی بات ہو رہی ہے سواست ویبھاگ کا ماملہ ہو اور سواست ویبھاگ کے منتری کا پرستاؤ ہے کہ دیش میں سواست پتال کھولے جائیں تو اسپتال بنانے کے لیے ورس ڈپارٹمنٹ کی جرورت ہے جو بھون نرمان کرتا ہے بھومی سمبندی ڈپارٹمنٹ کی بھی جرورت ہے اس کے صحیحوں کی جو جمین کھوچ کر اچھت جمین کی بیوستہ کرے گا بجلی ویبھاگ کی جرورت ہے ارجا ویبھاگ کی جرورت ہے آدھی آدھی تو ویبھن ویبھاگوں کے بیچ میں سامنجت سے بیٹھانے کا کام منتری بندل کا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت مہتپون کام ہے اس کے علاوہ یہاں ہم ویدیش کی بات کریں تو انتراشتری ماملوں میں سندھیاں کرنا سمجھوتے کرنا کوٹ نیتک سمبند بنانا توڑنا اسطحپت کرنا یودھ پرارم کرنے کی گھوشنا سماپتی کی گھوشنا جائے پراجہ کی بات کرنا نئے دیشوں کو ماننیتہ دینا ایسے بہت سارے کارے جو ہیں کل ملا کر ویدیش سے سبھی مہتپونڈ کارے منتری منڈل ہی کرتا ہے جن کا سنشد کے دوارہ بعد میں انمودن ہوتا ہے منتری منڈل کے نرنےوں کا انمودن ہونا سنشد سے ضروری ہے اور یہاں تک منتری منڈل اس سیما تک منتری منڈل سنشد کے دوارہ کنٹرولڈ ہے سنشد منتری منڈل کی سبھی نیتیوں کا انمودن کرے وہ اس کے لئے باد یہ نہیں ہے راشپتی باد ہے سنشد اپنے ویویق پر بہمت کے آدھار پر منتری منڈل کے نرنےوں کو سجھاووں کو پرستاووں کو ان کے کارےوں کو سویکار کرتا ہے اور آسویکار بھی کر سکتا ہے پر سامانے ستی میں ایسا نہیں ہوتا آسویکار ہونے والی ستی کیوں کیونکہ منتری منڈل وہ ان سجسیوں کا ان سجسیوں کا دل ہے جو بہمت دل سے آتے ہیں بہمت دل ہی تو ستہ بناتا ہے اور بہمت دل لوگ سبھا میں جو ہے وہاں اپنے ہی اگلی شکتی شاسن سمبندے نرنے لینے کی شکتی نے راجیوں کا نرمان کی بات کریں یا راج کی سیماوں کی بات کریں سیما نردھارن کی راج کی سیماوں میں کچھ بدلاؤں کی بات کریں جیسے جیسے نے راج اتران چل جھار کھن چھتیز گھر جب بنیں تو اس کا نرنے منتری منڈل لیتا ہے بھاشا کے آدھار پہ پرانت کا نردھارن کرنا اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب منتری پریشاد منتری منڈل ہی تیہ کرتا ہے اگلا ویدھی نرمان سمبندی شکت ویدھی ارثات کانون کانون سمبندی شکتیاں کیا ہیں سنسد میں جو بھی ویدھے اک جسے انگریجی میں بل کہتے ہیں وہ پرستط کرتے ہیں تو اس کا جو پراروپ ہے ویدھے اک کی جو بھاشا ہے جو بل کی جو بھاشا ہے وہ منتری کے نردیشن میں بنتا ہے منتری کے نردیشن سمبندیت منتری کے نردیشن میں اس کے بعد وہ منتری منڈل کے پاس جاتا ہے منتری منڈل اس پر اپنی عدی سہمتی دیتا ہے یا اس میں کوئی سجھاؤ دیتا ہے تو وہ سب ہونے کے بعد منتری منڈل کی سویکریتی ملتی ہے اور سویکریتی ملنے کے بعد ہی اس ویدھے اکو سنسد میں سمبندیت منتری پرستط کرتا ہے اس فکار اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ویدھے اک کیسے بنتا کیسے لوگ سبہ میں یا راج سبہ میں جاتا سمبندیت ویبھاگ کے دوارہ اس کا دھانچہ تیار ہوتا ہے دھانچے میں منتری منڈل کی سویکریتی انوارے ہے اس میں کچھ پریورتن ہو تو پریورتن کے ساتھ انوارے اور اس کے بعد اسے سنسد میں پرستط کیا جاتا ویبھاگی منتری دوارہ کیونکہ لوگ سبہ میں ان کا بہومت ہوتا ہے اس لئے یہ ویدھے اک سامان نتی پاریت ہو جاتا ہے ایک بار منتری منڈل کوئی سا ویدھے اک لوگ سبہ میں رکھتا ہے تو وہ ایک طریقے پاریت ہو جاتا ہے کیونکہ بہومت تو انہی کا ہے اسی پرکار ویدھی نرمان میں منتری پرشد ہی سنسد کا نتر تو کرتی ہے اس کے علاوہ لوگ سبہ اور راج سبہ کے جو سرسیوں کو منونید کرنے کا عدیقار ہے یا سنسد کے ادھویشن کی تاریخیں ستر کال آدھت کرنے کا عدیقار ہے تو یہ نرمان بھی منتری پرشد لیتا ہے منتری سبہ کب بھنگ ہوگی ادھیا دیش جاری کرنے کی تشکتی راشت پتی کا ابھی بھاشن تیار کرنے کی شکتی یہ سب منتری پرشد میں نہت ہے ویدھی نرمار تمندی شکتیوں کی سوچی بڑی ویستر ہے اور ادھو سے آپ سیریل آئیز کریں نمبر وار لکھیں تو اتنی ساری ان کی سوچیاں دکھتی ہیں منونی سجسیوں کی جو میں نے بات کی لوگ سبہ میں دو سجس منونیت کرنے کا ادھکار ہے راشت پتی کو پر راشت پتی انہی کو منونیت کرتا ہے جن کے ناموں کا چین پردھان منتری نے کیا ہو اور پردھان منتری ان ناموں ہونا ضروری منتری منڈل کی شہمت ہونی ضروری اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ منتری منڈل کے سب سے مہتپون کاریوں میں اس کا سنشد سے سممدت کاری ہے سنشد سے سممدت کاری سب سے مہتپون اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ منتری منڈل کا ارتفع سنشد کے کارن ہی تو سنشد میں کسی دل کے بہومت نے ہی اس دل کو منتری منڈل بنانے کا سوہوسر دیا تو منتری منڈل اس حد تک سنشد سے بندھا ہوا ہے اور سنشد کا انمودن اس کے ہر پرستاؤں کے لئے آوشک ہے ایک بار یا سویکرط ہو جاتا ہے تو راشپتی کے پاس جاتا ہے نیوکتی کے لئے یا آوشک کروائی ہے تو جس کے لئے راشپتی باد دی ہے سنشد اور منتری پریشد یہ جنتہ دوارہ نیروات چت راشپتی نہیں اس لئے یہ سرو پری ہیں اس لئے واسطوک شکتیاں جو ہیں جنتہ دوارہ نیوکت کیے گئے پرت ندھیوں کے ہاتھوں میں راشپتی تو نام ماتر کے لئے ان پر اپنی سویکریتی ہستاکش روپ میں اپنی سویکریت دینے کے لئے تو اس پہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ وزی سمبندھی وزہائی کا سمبندھی بہت سا ادھکار منتری منڈل کو بہت طاقتور بناتے ہیں لوگ صبح کے کارکال کو بھی اس کو بھنگ کرنے کا ادھیا دیش جاری کرنے کا یہ سب ادھکار منتر منڈل کو ادھیا دیش جاری کرنے کا ادھکار میں نے راشپتی کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو میں نے بتایا تھا کہ راشپتی کا ادھکار ہے ادھیا دیش ادھیا دیش ارثات آرڈیننس اور آرڈیننس کب بنایا جاتا ہے آرڈیننس کیا ہے وہ قانون ایک ایسا قانون جو سنسد کے کی جب بیٹھک نہ ہو اور اس دوران کسی کارن سے وہ قانون بنانا اب پریہار ہے تب راشپتی ایسے قانون قادش نکالتا ہے یا راشپتی قانون راشپتی کے نام سے بنتے ہیں لیکن واسطہ میں پردھان منتری اور اس کا منتری مندل تیہ کرتا ہے کہ سنسد کے سیشن نہ ہونے پر بھی ایسی کیا قانون کچھ انیوارے ہوں تو انہیں راشپتی کو بھیج دے گا اور راشپتی اس کے قانون کے روپ میں ہر تاکشر ادھکتام لائف میں نے بتایا کہ ان کی نبی دن ہوتی ہے اس کے تین ماہ کے اندر اسے لوک سبھا کے دوارہ چھیکار کر لیا جانا چاہیے انموجد کر لیا چاہیے اب اگلی شکتی ہے اس کی وطی شکتی منتر مندل کی وطی شکتی پون نینترن دیش کے پیسوں پر پورا نینترن منتر مندل کا وطی نیتی نردھارت کرنا آرث یا وارش آئے ویعے کا بجٹ تیار کرنا کتنا خرچ کس پہ ہوگا کس بھاگ میں کتنا خرچ ہوگا کس بھاگ چے کتنی آیا ہوگی آئے کے جریعت آئے کرنا وطی یوج نائے بنا کر انہیں کرنا کرنا یہ سب منتری مندل کا کام ہے یہ تو وط منتری ہی بجٹ کو لوگ صبح میں پرست کرتا ہے اور لوگ صبح میں پرست کرنے کے پہلے وہ ایک بجٹ کا خاکہ تیار کرتا ہے منتری مندل کے سامنے رکھتا ہے ان کی سہمتی لیتا ہے ان کے دیئے گئے سجھاووں کو بجٹ میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد لوگ صبح میں پرست کرنے کے پہلے وہ راشت پتی کی انہمتی لیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پور میں جو بھی منی میٹر سے پیسے سممندی جو بھی بل ہیں اسے لوگ صبح میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جنتہ کی عدالت ہے اور لوگ صبح میں پیش کرنے سے پہلے اس میں راشت پتی کی سہمتی جروری ہے تو راشت پتی کی سہمتی لینے کے بعد پھر وط منتری ہی بجٹ کو پیش کرتا ہے بجٹ کو پاس کرانے کی جمعہ داری بھی منتری منڈل کی پاس کرانے سے بہمت کے دوارہ اسے سوکار کر لیا جانا اور یدی کہیں بجٹ پاریت نہیں ہوا یدی کوئی سا منی بل لوگ صبح نے پاس نہیں کیا بہمت ہوتے ہوئے بھی اسی کا منتری منڈل ہوتے ہوئے بھی تو ایسی ستھیتی میں سرکار کو اسطیفہ دینا پڑے گا پورے منتری منڈل کو اسطیفہ دینا پڑے گا یہ ستھیتی کموں بیش آتی نہیں ہے کیون ہو سکتا اس کا پراؤدھان ہے کہ کسی کارن وش یدی منتری منڈل نے بہمت دل کے سجیسیوں کی اچھا کے ورد کچھ کانون بنایا کچھ نیتی بنائی اور اسے انمودت کرنے کے لیے لوگ صبح میں پیش کیا تو لوگ صبح اسے خارج کر دے گی تو پورے منتری منڈل کو اسطیفہ دینا پڑ جائے گا یہ وطی شکتیاں پورے دیش کا پیسہ ان کے تحت رہتا آٹھویں انی شکتیاں انی شکتیاں کی بات کرے تو ویبھن سیواؤں میں اچھ پد جو ہیں چاہے ویو پی ایسی کا اچھ پد ہو سروچ نی آیلی کا ہو ویبھن کھیتروں کے یا راشتی پرسکار یا سممان کی سوچی ہو ویدیش یاتران کی بات کرنا ہو اپ رادیوں کو کھمہ کرنا اسے دنڈ کرنا اسے دنڈ کو بدلنا یہ سب منتری پرشت کرتی ہے ویچھے تو میں نے راشپتی کی شکتیوں کا جکر کرتے ہوئے بھی یہ سب شکتیوں کی بات کی تھی پر اب آپ کو سپشت ہو جانا چاہیے کہ راشپتی ان سب شکتیوں کا اپیوگ اس حد تک کر سکتا ہے جس حد اپرادیوں کے سجاؤں میں پریورتن پورسکاروں کی گھوشنا ویبین سیواؤں میں اچھ پدوں پر لوگوں کو بیٹھانا یہ سب راشپتی کے دوارہ کریانویت ہوتے ہیں راشپتی کے سگنیچر سے لاغو ہوتے ہیں پر ان کا چین منتری پریشت کرتا ہے اس تکار ان کی امی شکتیوں میں یہ شکتیوں کو ہم گن سکتے ہیں تو کل ملا کہ ان کی آٹھ شکتیوں ان کی شکتیوں کو ہم آٹھ شیڑی میں ویبھاجت کر کے منتری پریشت کی شکتی کو بخو بھی سمجھ کر